تو اس سلسلے میں میں نے جب رابطہ کیا تین سے چار دوست جو ہے ان کا اپنا گروپ تھا انہوں نے انٹرویو دیا انہوں نے اس سوال کا چواب تین دوستوں نے الگ دیا تھا ایک دوست نے الگ دیا تھا ان میں سے تین دوستوں کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا اور ایک دوست کا ویزا پاس ہو گیا تھا سلام علیکم کمیوٹو فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہوش رہیں آباد رہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفراجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایتھن گریس سے آپ کے دوست میں ہی امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو گریس کا ورک پرمنٹ ویزا لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے ناظرین اس ٹپک پر میں آرڈی جو ہے دو ویڈیوز بنا چکا ہوں گریس ورک پرمنٹ ویزا کے حوالے سے جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں پوچھے جانے والے سوالات جو ہیں اس ٹپک پر آرڈی دو ویڈیو موجود ہیں ان کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے رہا ہوں وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں میں نے ان کے سب سوالوں کے جو جواب بھی دے ہوئے ہیں سوال بھی بتائی ہوئے لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ صرف اور صرف وہ ایک سوال جو ہے ایک ویسن جو ہے اس کے مطلق ہے کیونکہ اس کے بارے میں مجھے کچھ انفرمیشن ملی کہ بہت زیادہ دو جو ہے وہ اس کا رانگ جو ہے وہ آنسر دے رہے ہیں جو لوگ انٹرویو دینے جاتے ہیں جن کا ویزا پاکستان جاتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سب لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور اس کے مطلق جو ہے وہ جتنی بھی انفرمیشن ہو سکے وہ لی جائے تو اس سلسلے میں میں نے جب رابطہ کیا تین سے چار دوست جو ہے ان کا اپنا گروپ تھا انہوں نے انٹرویو دیا انہوں نے اس سوال کا جواب تین دوستوں نے الگ دیا تھا ایک دوست نے الگ دیا تھا ان میں سے تین دوستوں کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا اور ایک دوست کا ویزا پاس ہو گیا تھا یہ کون سا خویسچن ہے اور اس کا کیا جواب دینا ہے آپ نے یہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں لیکن آپ نے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آہدہ جو بھی ویڈیو آئے وہ آپ تیک بہت سانی پہنچ جائے اور آپ دیکھ سکیں ناظرین انٹرویو کے دوران آپ تو سب کو پتہ ہے بارہ سے چودہ سوال جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں ان میں سے آلموسٹ ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا تعلق ایگریمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ایگریمنٹ میں ان کا جواب جو ہے موجود ہوتا ہے وہاں سے آپ ان کی تیاری کر سکتے ہیں لیکن زیادہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا ایگریمنٹ پر کوئی ذکر نہیں ہوتا وہاں سے آپ ان کی تیاری نہیں کر سکتے وہ سوال ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے اپنی سمجھبوت کے حساب سے ان کا جواب دینا ہوتا ہے تو ان میں سے ایک جو موسٹ ایمپورٹنٹ سوال جو ہے وہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ ہے آپ کا جو جس نے بھی آپ کا ویزا یہاں سے سینڈ کیا ہوتا ہے جس نے بھی یونان سے آپ کا ویزا بیچا ہوتا ہے اس کے مطلق ہوتا ہے اور یہ جو سوال ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں یعنی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ویزا یونان سے کس نے بھیجا ہے جب آپ بتا دیتے ہیں جو بھی آپ کا اس کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں وہ کوئی آپ کا ریلیٹیوز ہوتا ہے کوئی فرینڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے آپ ان کو بتا دیتے ہیں دوسرا اسی سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں جس نے آپ کا ویزا بیجا ہے اس کو یونان میں کتنی دیر ہو چکی ہے یعنی وہ کتنی دیر سے یونان میں مجھوڑ ہے جب آپ اس کا بھی جواب دیتے ہیں پوچھ بھی دے دیتے ہیں اگر وہ آٹھ سال سے ہے دس سال سے ہے پندرہ سال سے ہے تو اس کے بعد وہ تیسرا حصہ جب پوچھتے ہیں جس نے آپ کا ویزا بیجا ہے وہ جب یونان گیا تھا گریس گیا تھا تو کیا وہ لیگل طریقے سے گیا تھا یا اللیگل طریقے سے گیا تھا یعنی غیر قانونی گیا تھا یا قانونی طور پر گیا تھا تو اس کا جواب زیادہ تر دوست جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ قانونی طور پر گیا تھا لیگل طریقے سے گیا تھا تو پھر یہ ہے کہ اس ٹائم تو کوئی ویزا کوئی ورک پرمیٹ نہیں تھا تو یہ بہت زیادہ جو کنفیوزن ہوتی ہے دوستوں کو جب ان دوستوں کا انٹرویو ہوا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا ویزا جس نے بیجا ہے وہ یونان کس طریقے سے گیا تھا ان میں سے تین دوست جو تھے ان کا ایک ہی سوال جواب تھا کہ وہ لیگل طریقے سے گئے تھے اور ایک دوست جو تھا اس نے جواب دیا تھا کہ وہ لیگل طریقے سے گئے تھے انٹرویو دینے کے بعد جب یہ لوگ باہر آتے ہیں تو ان میں سے تین دوست جو تھے وہ مطمئن تھے کہ ہم نے جواب جو ہے وہ درست دیا ہے کیونکہ اس ٹائم تو کوئی ویزا وغیرہ نہیں تھا اس لیے ہم نے جو جواب دیا ہے ہمارا جواب درست ہے جو دوست نے انجانے میں یہ بول دیا تھا کہ جس نے میرا ویزا بھیجا ہے وہ لیگل طریقے سے یونان گئے تھے وہ کنفیوز تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے یہ جواب غلط دے دیا لیکن جب ان کا ریزلٹ آتا ہے ان کو پاسپورٹ واپس ملتے ہیں تو تین دوست جو تھے جن کا یہ جواب تھا کہ جس نے مارا ویزا بھیجا تھا وہ ایلیگل طریقے سے گئے تھے ان کے ویزے جو ہے وہ ریجیکٹ تھے اور جس دوست نے یہ جواب دیا تھا کہ جس نے میرا ویزا بھیجا تھا وہ گریس میں لیگل طریقے سے گیا تھا تو اس کا ویزا جو ہے وہ پاس ہوا تھا اس لیے آگے جو دوست بھی انٹرویو دینے جائیں گے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سوال کا یہی جواب دیجئے گا تاکہ آپ کا ویزا جو پاس ہونے کے چاند سے جو ہے وہ ویڈیو اگر پسند رہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنجا ہر ویڈیو آپ تک پاس آنے پہنچے رہے اور آپ دیکھتے رہیں آپنا بہت سارا حیال رکھیں ملیں گے ناکسو ڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ